حدیث اور فتاوہ کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر دبائیں تاکہ آپ کو باروقت ویڈیو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو سال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتلائیں کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام یہ ہے کہ عبادت کرے توں اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور قیم کرے توں نماز کو اور دے زکاة جو فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھے وہ شاک سے بولا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم تاب وہ پیر پھیر کر چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پساند ہو کہ جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 110 خضرت جابر رضی اللہ عنہ سرویت ہے کہ ایک شاکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اگر فرض نمازوں کو ادا کروں اور اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ شاک سے بولا کہ قسم اللہ کی میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا واللہ علیہ